گروگرام کے عراولک 130 عویت فارم ہاؤس پر بھی سپرم کورٹ کے آدیش کے بعد ورن میں بھاگ سخت ہو گیا ہے عراولک شیطر پر بنے فارم ہاؤس پر بھی پیلا پنجا چلے گا گروگرام اور سوہناک شیطروں نے لگ بھگ پانچ سو عویت فارم ہاؤس بنے ہیں فردباد کے کورے گاؤں کے بعد اب گروگرام اور آس پاس کے عراولک شیطر پر بنے عویت روپ سے فارم ہاؤس اور قبضہ پر جلدی پیلا پنجا چلے گا زمین دوست کرنے کے کاروائی شروع کی جائے گی اس کے لئے گروگرام ونوی بھاگ نے عویت فارم ہاؤس اور قبضوں کا سروی ایوہ پھر سے کرنا شروع کر دیا مانے سوپنکورڈ میں 3 جلائی کو آجے شروع کر دیا ہے جی بھی فارسٹ ایر سیاں جس کو جو بھی انتظار اس ٹانسٹرکشن ہے وہ آٹایا جانے چاہیے اس کے لئے پورو میں بھی ہاؤس ٹانسٹرکشن جو ہے جو آرادی میں پیل بھی جو بھی ٹانسٹرکشن ہے ایک پر ڈسک بنائے کے ایٹھے دیگے آٹانے کی کاروائی چلے گئے ہیں اب مانے سوپنکورڈ کے آجے شروع کر دیا ہے جس نے سپرنکورڈ نے آدیش دیئے ہیں کہ اراؤلیک اکشتر میں جتنے بھی اویہ دروب سے نرمان ہوئے ہیں اس کو جل سے جل زمین دوست کیا جائے جس کے لئے ون مبھاگ ایک سروی کروا کر کاروائی کرنے میں جھٹا ہوا ہے اراؤلیک شتر میں پانچ سو سے زیادہ فارم ہاؤس ہیں ان میں پشتے دنوں چار سو تیس عویت فارم ہاؤس کو چنہت کر ان کی سوچی سونا نگر پریشت کو سوپی گئی تھی نگر پریشت نے تین سو تیس کو نوٹس بھی جارے کیا اور قریب چالیس عویت فارم ہاؤس کے خلاف کاروائی کی گئی تھی یہ جو ہے ہمیر یہی آریش ملے ہوں مدل پور ویٹس فرم پہ تیت اف آردر ہمی ایک آی بار کا پیت کرنے ہوں تو بھی ان دے پروسس کی ایک اکڑتی دیں گے شتر دیں گے کاروائی کی آریشو کو اپلائن کرتے ہیں جہاں پر ایسا کون ڈاؤت ہے اس پر یہ نشاندی کروایا جائے گی یہ بہتن کریر کیوں فارسٹیز میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ پیل پیریز میں آتے ہیں یہ اماتھرائز تب وہ ہٹائے جائیں گے گروگرام ونمنڈل عدکاری راجیف تیجیان کی مانے تو سپرم کورٹ کے نئے آدھیش کے بعد آرابلی میں عویت قبضی کا سروے شروع ہو گیا ہے سروے اس سبتہ تک پورا ہو جائے گا اس کے بعد آدھیشوں کے مطابق کاروائی عمل میں لائے جائے گی ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ فرداباد کے کھوری گاؤں کے طرح گروگرام میں بنے آلشان فارم ہاؤس پر وہی کاروائی ہوگی جو فرداباد میں کی گئی یا پھر ہر بار کی طرح معمولی کاروائی کر صرف خانہ پورتی کی جائے گی گروگرام سے گلشنگ روگر کی ریپورٹ